ہمارا درد دل بھی سنو ہمارا مقدمہ بھی سمجھو کہ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو اس کی زبان کو بھی کارڈ ڈالا جائے یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے حلاف ہمیں احتجاج کریں وہ ڈاکٹر تکیر گلانی پہ مقدمہ ہوا گرفتار نہیں ہو رہا وہ یاسین قادری ملعون پہ پرچا ہوا گرفتار نہیں ہو رہا وہ مرزا جہلمی پہ پرچا ہوا گرفتار نہیں ہو رہا کیسے ہوگا جی احتجاج کریں گے تو گرفتار ہوگا اور اہل سنت کا نوجوان بتمیدی کریں نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹک ٹاک بنائی ہے کوئی سٹیٹس لکھا ہے اس کے اوپر بغیر احتجاج مقدمہ درد ہے اور یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بے شمار اہل ایدیس علماء جیلوں کے اندر مقدمے سہریں مقدمے برداشت کریں جیلی جیلی توہینِ قرآن کے کیا کوئی اہل ایدیس علم عمدن جان بوجھ کے قرآن پاک کی توہین کر سکتا پولیس کو پتہ ہے کہ مولوی قدرت اللہ نے توہینِ قرآن نہیں کی وہ سیدھا اوراک پجلایا تھا انتظامیہ کو پتہ ہے یہ مولوی عبدالقفور ڈوکر نے دس مہینے سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے توہینِ قرآن نہیں کی لیکن شر پسند جتھوں کے آگے بلیک میل ہونے والے انتظامیہ کے لوگ ان شر پسند جتھوں کی کرتوتوں کو اور حرکتوں کو نوٹ کر لیں